بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی تھوڑا اکام ایکسپائر ہیں میری بات کو سمجھ لیجئے گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے میں شولٹی سے کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی سن لیں انشاءاللہ آپ خود مجھے کمیٹ میں ضرور دائیے گا حروب ہے جی اکام ختم ہے مطلوب ہے جی کفیل سے بھاگ گئے ہیں کفیل کے بغیر کام کر رکھے ہیں یا کسی کیس کے سلسلے میں آپ پکڑے گئے ہیں تمام طرح بندوں کو میں رکھوں گا آپ کا کوئی نہ کوئی دوست آپ کا کوئی نہ کوئی جاننے والا جو میں نے آپ کو یہ بتا دیئے ہیں مسئلے ان میں سے کسی ایک آر مسئلے کے مسئلے سے دو چار ضرور ہوگا ویسے میرا ماننا ہے باغی آپ مجھے کمیٹ میں اس کے مطلوبے ضرور بتائیے گا کہ سعودیہ میں اگر اس وقت اس وقت کی بات کر رہے ہیں پچاس لاکھ پاکستانی ہے نا تو ان میں سے پچیس لاکھ کے تو ایک آمیں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی میرا یہ ماننا ہے کیونکہ میں کمپنیز مسئلے کام یہی ہے ہمارا ہزاری بات ہے ابھی ورسپ نمبر بھی یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کن مسائل کے طور پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا بھی دیتا ہوں ورسپ کے اوپر بندے رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کمپنیز وغیرہ میں تو ایک آمیں لگاتے ہی نہیں ہیں کچھ کمپنیز ہیں بھاگی بس تو برحال جی بات کہیں گے جی اگر آپ کے ایک آمیں ایک سپائر ہیں تو آپ کو پتہ ہے جی اگر کمپنی ریڈ ہے آپ سفارہ سے اپنا خروج لگوا کر واپس جا سکتے ہیں ہاں اس میں تک ہی ہوتی ہے جی دو ماہ تیم ماہ چار ماہ چھے چھے ماہ بھی لگ جاتے ہیں مجھے پتہ ہے جو بندے سفارہ کا چکل لگا چکے یہ پیپر جمع کروا چکے ہیں وہ تو بہ خوبی جانتے ہوں گے آپ اگر کسی کو جانتے ہوں گے تو آپ کو بیلم ہوگا ٹھیک ہے جی لیکن سفارہ بھی اس ٹیم پر جمع کرتا جب آپ کی کمپنی ریڈ ہو اور آپ کے ایک آمیں ایک سپائر کو چھے ماہ سے ایک سال کا ٹائم گزر چکا ہو حروب ہے ابھی حکومت کی طرف سے ساٹھ دن کا ٹائم چڑھ رہے آپ نکل کفالہ کروا لیں یا خوج نہائی لگا کر چلے جائیں نکل کفالہ اگر کروا رہے ہیں کسی دوسری جنگہ کو پہ تو ٹھیک ہے اگر میرے پاس ایسے بندے بھی ہیں جو نکل کفالہ نہیں کروا رہے ہیں کیوں بھائی تین ایک آمیں ایک سپائر ہیں تو وہ کدھر سے اتنے پیسے دیں گے پرانے تین ایک آموں کی فیصے ہیں اور پاد میں نکل کفالے کی فیصے ہیں اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں کفیل کے نام کے اوپر نکل کفالہ کروانے کے لیے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ بولتا ہی ہم تو بھائی پھر خروج لگوا کر جا رہے ہیں اس صورت میں بھی آپ سفارہ میں جائیں گے تو آپ کا کم ایک سال پرانا حروب ہونا چاہیے پھر ہی سفارہ آپ کا کام کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے کرنا کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں مطلوب ہے پھر تو ظاہری سے بات آپ کہیں پکڑے جائیں گے تو آپ کے اوپر کیس بن جائے گا جی اور آپ کو جب تک آپ کا وہ جس چیز بھی آپ مطلوب ہیں وہ کلیئر نہیں کریں گے آپ کو وہ چھوڑیں گے نہیں زمانت پر آپ رہا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی وغیر سیلرین دے رہی ہیں یا اکامہ نہیں لگا رہی ہیں یا ایکزر نہیں لگا رہی ہیں آپ مکتب عمل میں جا کر ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں بات یہ ہے جی میں نے آپ کو مسئلہ مسائل سب بات گن کر بتا دیئے ان تمام مسائل کا یہ حل ہے اس کے علاوہ جو بند پاکستان میں آ جاتے ہیں یا وہاں سے خروج لگا کر آ رہے ہیں اگر وہ مطار پیپر میں ابھی قسم کیا اٹھاؤں گا سیدھی بات ہے آج میرے پاس دو بندے ایسے آئے جنہوں نے مطار پیپر نکالا کسی کو بول کر سعودیہ میں اور ان بندوں نے آگے سے ان کو ان کا خروج والا پیپر نکال کر دے دیا خروج والا پیپر جوازات کا پیپر مطار پیپر نکال کر نہیں دیا دی اچھا مطار پیپر کا مطلب یہ ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے کلیر ہوتا ہے کہ آپ سعودی ریبی ایمیر دوبارہ جا سکتے ہیں ابھی یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہ بھائی مطار پیپر سے کلیر ہوتا ہے بندوں کے نقصانات بہت ہوتے ہیں بندیں چیک نہیں کرواتے ہیں آتا ہوں بیسی سے مرحل لکھا جاتا ہے پاسپورٹ کے اوپر پھر بھی ایک لاکھ کے راؤن میں نقصان ہو جاتا ہے اگر ویزا لگ جائے پھر تو بھائی لاکھوں دوبتے ہیں کیونکہ سعودی ریبی میں جا کے ایمیگریشن جب آپ کے فگر ہوں گے وہاں پر آپ کا بلیک لیسٹ شو ہو جائے گا وہ وہیں سے آپ کو دوبارہ سے ڈیپورٹ کریں گے پاکستان میں انڈیا میں جدر کے بھی آپ ہیں یہ کلیر بات ہے اچھا ہی بعد میں یہ اس لیے کر رہا تھا یہاں پر آپ کو ایک اپنا دکھا رہا ہوں ویٹس اپ نمبر کہ آپ نے خروج کا پیپر مطار کا پیپر حروب کے متعلق نکل کفالہ کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا بھائی آپ کو مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ اس لیے تھا کہ آپ کا سفارہ سے خروج نہیں لگ رہا ہے آپ کا حروب ہے آپ کا سفارہ سے خروج نہیں لگ رہا ہے آپ کا جوازہ سے خروج نہیں لگ رہا ہے یا کفیل آپ کا خروج نہیں لگا رہا ہے آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ابھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر سریاں نہیں کی جاتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں میں کچھ ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں جو بھائی جانتے ہیں ان مسائل کے مطلق وہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ ورسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کام جو بھی کریں گے تسلی بخش اور گرنٹی سے کریں گے انشاءاللہ تو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو اگر آپ کے کسی دوست اخباب کو بھی آپ کے کسی عزیز کو آپ خود ہیں ایسے کسی مسئلے کا شکار تو رابطہ کیجئے گے انشاءاللہ اگر تو ہوتا ہوا میں آپ کو یس کروں گا آگے سے رسپانس دوں گا اگر نہ ہوتا ہوا تو پھر بھائی سوری کرلوں گا یہی ہو سکتا ہے